امام مہدی ظاہر ہوں گے جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ہر مسلوان پر لازم ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائے جو ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور پھر وہ خوف ہے کہ وہ اپنا ایمان مرتے مرتے کھو بیٹھے گا کیونکہ وہ بہت فتنے والے وقت ہوگا اور ہر کسی پر لازم ہوگا کہ وہ امام مہدی کے ساتھ ہو جائے بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی یا وہ جو بھی ہو اس سے پہلے بھی کوئی ورڈ وار ہو سکتا ہے لیکن آخر وہ ایک جنگ ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جس میں عیسائی نو لاکھ کی فوج لے کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اب مسلمان پوری طاقت سے لڑیں گے یہ وہ ٹائم ہوگا کہ امام مہدی کی قیادت میں ہوگا تو مسلمان کو اس میں شکست نہیں ہوگی بلکہ مسلمان فتحیاب ہوگئے اب مسلمان جب وہ جنگ جیت جائیں گے تو پھر مسلمان خوشحالی سے اس دنیا میں رہیں گے سات سال عرصہ اسی طرح گزر جائے گا سات سال کے بعد دجال نکل آئے گا دجال وہ ایک انسان ہے جو پیدا ہو چکا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا وہ بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی دجال موجود تھا یعنی کہ اس سے پہلے بھی پیدا ہو چکا ہے کب وہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے لیکن وہ پیدا ہو چکا ہے وہ ظاہر ہوگا وہ نکلے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہو دجال کے بارے میں مسلم شریف میں ایک حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ دجال کہیں سمندر میں قید ہے سمندر میں وہ قید ہے اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے وہاں رکھے گا پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے وہاں سے نکال دے گا پھر وہ دنیا میں نکل آئے گا اب وہ کون سی جگہ ہے یہ پہچاننا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ دجال کا ہیڈ کوائٹر وہ سمندر میں ہے اور دنیا میں جتنی خرافات ہو رہی ہے اور جتنے نئے نئے طریقے فتنے نکل رہے ہیں سب کے پیچھے ہاتھ کہیں نہ کہیں وہ شیطان کا ہوتا ہے اور دجال کا ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے شیطان کو شیطان حکم دیتا ہے انسان کو پھر انسان اس چیز کو نافذ کرتا ہے اچانک انسان کے ذہن میں کوئی نئی برائی نہیں آ جاتی ہے جو بھی نئی چیز اس دنیا میں آ رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہاتھ دجال کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہ مشن ہے کہ وہ اس دنیا میں تب آئے گا جب اسلام کا بالکل نام و نشان مٹ چکا ہوگا لوگ صرف نام کے مسلمان رہے یا وہ بھی نہ رہیں اتنی برائی دنیا میں عام کر دی جائے اور اتنا فہاشی اور اتنا ہی گندگی دنیا میں عام کر دی جائے تاکہ جب میں نکلوں تو ہر کوئی مجھے خدا مان لے کیونکہ اس کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے کیونکہ اسلام میں ہی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں باقی لوگ تو اس کو ایسے ہی خدا مان لیں گے جب وہ کروڑوں کو خدا مانے ہوئے ہیں تو ایک کوئی اور ماننے میں کیا ہے ایک کوئی اور مان لیں گے لیکن اسلام چونکہ اسلام کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب اس کی پوری طاقت ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان نئے نئے فتنے نکالنے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اب وہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمیں اسلام کی کتنی معلومات ہے اور ہمارے معاشرے میں اصل جو اسلام ہے وہ اصل اسلام پر کتنے لوگ ہیں صرف وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کہ ہاں مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے تھے ہمارے اببہ مسجد جاتے تھے ہم بھی مسجد چلے جاتے ہیں اس طرح رکوبہ سجدہ کرتے تھے ہم بھی کر لیتے ہیں قربانی کا ٹیم آتا تھا اببہ بکرہ لاتے تھے ہم بھی لیتے آتے ہیں اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے اسلام کیسے آگے بڑا اسلام کا مقصد کیا ہے اور اسلام بندوں سے کیا چاہتا ہے وہ لگ بھگ مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو گیا ہے میرے آقا کی حدیث شریف ہے کہ اسلام جو ہے اجنبی بن کے آیا ہے اور قیامت کے قریب پھر سے یہ اجنبی ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ تھا میرے آقا کا کہ جب اسلام شروع شروع آیا تھا تو کوئی اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھے بلکل اسلام اجنبی تھا اور جیسے اجنبی ایک آدمی دوسرے شہر میں چلا جائے تو کوئی اسے دیکھتا ہے تو دیکھ کے چہرہ پھیر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون انسان ہے کسی گھر کے قریب وہ جائے تو وہ دروازہ بند کر لیتا ہے کہ میرے گھر میں روکنے کو نہ کہہ دے کہیں سے وہ کسی سے زیادہ دیر بات کرنے لگے تو وہ آدمی کسی طرح نکلتا ہے کیونکہ وہ اجنبی ہے اجنبی سے انسان اس طرح میل جول نہیں رکھنا چاہتا ہے میرے آقا نے کہا کہ اسلام اجنبی بن کے آیا ہے اور قیامت کے قریب پھر اجنبی ہو جائے گا شروع میں تو اسلام اجنبی تھا آپ جانتے ہیں چند لوگ مسلمان ہوئے آج عربوں مسلمان کے درمیان بھی اسلام پھر سے اجنبی ہو گیا ہے یا کہ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام اپنے گھر میں لانا نہیں چاہتے ہیں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ وہ دور ہے میرے آقا نے فرمایا تھا پھر مبارک ہو ان لوگوں کے لئے جو اس وقت میں میری سنت پر عمل کریں گے جو اس وقت میری سنت پر عمل کریں گے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا جنگ میں جو شہید ہوگا اسے ایک شہید کا ثواب ہے اور ایسے دور میں جب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا اس وقت جو میری تعلیمات پہ چلے گا اسے سو شہید کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو آج وہ ٹائم ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی چیز اس دنیا میں آتی ہے اس چیز کو ایجاد کرنے والا اور اس کا دماغ دینے والا پیچھے دجال ہوتا ہے بہت ساری فلمی دنیا کے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے میڈیا پہ آکے اقرار کیا ہے کہ ہمیں جب شہرت چاہیے ہوتی ہے پوری دنیا میں ہمیں فیمس ہونا ہوتا ہے تو ہم اپنی روح کو شیطان سے بیچتے ہیں شیطان سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمیں کام کرنے کہے گا ہم وہ کام کریں گے بدلے میں ہمیں شہرت ملے گی بدلے میں ہمیں دولت ملے گی بڑے بڑے فلمی دنیا کے اسٹیان نے اس بات کا خود سے اقرار کیا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں وہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ بن کے آتے ہیں اور وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور پھر ڈیل ہوتی ہے کہ جو کام ہمیں دیا جائے گا ہمیں وہ کام کرنا ہے اس طرح وہ اپنی جان کو اپنے جسم کو شیطان کے ہاتھ پہ بیچتے ہیں دولت کے نام پہ شہرت کے نام پہ پھر دنیا میں انہیں شہرت مل جاتی ہے پوری دنیا میں ان کا نام ہو جاتا ہے اور ان سے کوئی ایسا کام کرایا جاتا ہے جسے ایک نئی بے ہیائی دنیا میں آ جائے ایک نیا فتنہ دنیا میں آ جائے آج دنیا میں دیکھئے جتنی بے ہیائی فیلی ہے اس کا اصل جو پھیلانے والا آپ دیکھئے گا تو نکلے گا فلم انڈسٹری کہ یہ جتنی بے ہیائی فیلی ہے تو سب کی اصل جا کے نکلے گی کہ فلموں میں کوئی بھی کام شروع میں فلم میں ہوتا ہے پھر وہ کام آکے عام انسان کرتا ہے تو کوئی بھی بڑے اسٹار کو پہلے دنیا میں فیمس کرایا جاتا ہے پوری دنیا میں مشہور کرایا جاتا ہے اس وعدے کے ساتھ مشہور کرایا جاتا ہے کہ تم کو دنیا میں مشہور کیا جائے گا جب مشہور ہو جاؤ گے تب تمہیں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہو پھر اس سے ویسا کام کرایا جاتا ہے جب وہ کرتا ہے پھر اس کو پوری دنیا میں پرچار کیا جاتا ہے پھر عام انسانوں کے زندگی میں وہ بات عام ہو جاتی ہے اس طرح شیطان اپنے حربے کھیل رہا ہے اور دجال جو ہے اپنی چال چل رہا ہے کہ جب اسلام کا بالکل نام و نشان مٹ جائے گا تو میں اس دنیا میں آؤں گا اسرائیل کے یہودیوں کے جو عالم ہوتے ہیں وہ آئے دن یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں میڈیا میں آئے دن ان کا بیان یہ آتے رہتا ہے کہ ہم اپنے مسیحہ کے کونٹیکٹ میں ہیں وہ کبھی بھی آ سکتا ہے جس کو وہ مسیحہ کہتے ہیں اس کو دجال کہتے ہیں ہم اپنے مسیحہ کے کونٹیکٹ میں ہیں وہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور وہ ہم سے بہت خوش ہے بس ہمارا کام ہے کہ مسجد اقصہ کو توڑنا ہے اور وہاں ہیکل سلمانی بنانا ہے تو اس طرح کہ وہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں یہ جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ شیطان کا انسان سے بات کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے خواب کے ذریعے چاہے انسانی شکل میں بھی آکے شیطان بات کر سکتا ہے اب یہ ہوگا کہ جب تیسری جنگ ہو جائے گی ایک عرصہ گزر جائے گا پانچ سال کا تب دجال نکلے گا دجال جس جگہ سے نکلے گا وہ جگہ ایران میں ہے اسفہان اسے کہتے ہیں ابھی بھی وہ جگہ ہے وہاں ابھی بھی یہودی بستے ہیں اسفہان جگہ کا نام ہے جب وہ نکلے گا تو وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے وہ اچانک نہیں نکلے گا کہ اس سے پہلے اسے کوئی جانتا نہیں ہو اور اچانک نکل آئی اس سے پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہوگا اور دنیا کے سامنے وہ ہیرو بن چکا ہوگا یعنی اچھے کام کر کے لوگوں کو مدد کر کے پورا میڈیا اور پورے لوگ اس کو دنیا کا ہیرو ثابت کر چکے ہوں گے کہ یہ دنیا کا بہت بڑا خیرخواہ ہے اور یہ بہت اچھا انسان ہے یہ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے جب وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا تب ایک بار پورے مجمع کو جمع کر کے کہے گا کہ بتاؤ مجھ میں کوئی خرابی دیکھتے ہو میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں سارے لوگ کہیں گے ہاں آپ بہت اچھے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تب وہ پھر کہے گا کیا تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو لوگ کہیں گے ہاں کون اپنے رب سے نہیں ملنا چاہتا تب وہ اپنے خدا ہونے کا اعلان کرے گا کہ دیکھو خدا میں ہی ہوں مجھے خدا مانو جتنے خدا کی طاقت ہوتی ہے وہ ہم سب میرے اندر ہے کیونکہ اللہ عزمائش کے طور پر اسے طاقت بھی دے گا وہ عجیب عجیب کام کرے گا وہ چاہے گا تو جہاں چاہے گا وہاں پہ ہریالی آ جائے گی اور جہاں چاہے گا وہاں پہ سوخہ پڑ جائے گا آج کے ٹائم میں دیکھئے اگر یہ ایسے ہی حالت رہی جیسے ابھی دنیا ہے یہ ایسے ہی دنیا رہی تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ سب کچھ ایک انسان کے ہاتھ میں چلا جائے اور پوری دنیا اس کی محتاج بن جائے مثال کے طور پر دیکھئے شہروں میں جو ہے پورے شہر سے پانی ختم ہو رہا ہے اب پورے شہر والے ڈیپینڈ کرتے ہیں پانی میں سپلائے والے پانی پر یہ سپلائے والے پانی پر پوری انسانیت ٹکیوی ہے اور یہ سپلائے والا پانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ جب چاہے بند کر دے اس کو جب چاہے کھول دے آپ تصور کیجئے کہ جب یہ دجال کے ہاتھ میں چلا جائے اور اس ٹیم ایسا کچھ بن جائے صورتحال کے پوری دولت اور پورا کھانے کا خزانہ اور پورا پانی دجال کے ہاتھ میں ہوگا وہ جس کو چاہے گا اس کو پانی ملے گا جس کو چاہے گا اسے کھانا ملے گا ایسے عالم میں وہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں مجھے خدا مانو اور پوری زندگی میں جو چاہتے ہو وہ لے لو اور اگر خدا نہیں مانو گے تو پھر بھوکے مرو اور پھر پیاسے مرو یہ وہ ٹائم ہوگا کہ موت کو قبول کرنا ہوگا لیکن اس کو خدا نہیں ماننا ہوگا اور جس نے خدا مان لیا تو وہ کچھ لمحے کے لیے تو اس کو کھانا مل جائے گا پانی مل جائے گا لیکن پھر وہ مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا جب اس کے پاس کچھ عورتیں آئیں گی اور اس سے کہیں گے کہ اگر تم خدا ہو تو میرا فلاہ آدمی انتقال کر گیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا دو اب دجال کے ہاتھ ساتھ جو ہے شیطان رہے گا اب جب وہ دجال حکم دے گا تو شیطان اس انسان کی شکل میں آ جائے گا اب دجال کہے گا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے اب جو عورتیں آئیں رہیں گے بولیں گے ہاں اب ہم مان رہے ہیں کہ تم میرے خدا ہو اب ہم وہ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے یعنی سوچئے کتنی طاقت دجال کو دے کر کے اللہ تعالیٰ بھیجے گا ازمائش کے لئے تو یہیں پہ یہ بات ایک گوھر کر کے یہ اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کسی کے سامنے کوئی ایسا کام کر دے وہ جو عام انسان نہیں کر دیتا تو اس سے وہ کرامت نہیں ہو جاتی ہے اس سے وہ ولی نہیں ہو جاتا ہے آج ہمارے سننیوں میں دیکھئے کئیسے کئیسے پیر نکلے ہوئے ہیں جھولا پیر جھگوٹا پیر لنگوٹا پیر ہر طرح کے پیر نکلے ہوئے ہیں جو سال بھر سے نہائے نہیں ہیں وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں جن کو وضو کا اور گسل کے فرائض نہیں معلوم ہے وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں ہمارے مزارات کے حال دیکھئے کس طرح وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور لوگ وہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں یہی ہے کہ کسی سے کوئی کرامت کا ظاہر ہو جانا اور کسی مزار پہ کسی کا گدہ نشی ہو جانا اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سچ میں پیر ہے اور اللہ کا ولی ہے اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے یا نہیں اگر شریعت سے ایک قدم ادھر سے ادھر ہٹا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے سونے کا پہاڑ بھی لیتے آئے تو ہم اسے جادو کہیں گے کرامت نہیں کہیں گے جادو اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ کرامت ولی سے ہوتی ہے اور جادو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے جادو بھی ایک اللہ نے چیز بنائی ہے وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ ہماری قوم نہیں جانتی ہے تو پھر جتنے خرافات ہمارے سنیوں میں یہ کرامت کے نام پہ اور پیر کے نام پہ ہو رہے ہیں تب سوچئے کہ آج آپ اگر دیکھیں کہ مسلمانوں کو تین انگوٹھی چار انگوٹھی دو انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں میں نے ایک سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے تو آپ کے پیر صاحب نے کہا ہے تو اسے شریعت تھوڑی بن جائے گی شریعت نے کہا ہے کہ ایک انگوٹھی جائز ہے اس سے زیادہ آپ پہن کے آئے تو آپ کی نماز مکرو ہو جائے گی لیکن وہ کر رہا ہے دو انگوٹھی پہنے وہاں تین انگوٹھی پہنے وہاں چین پہنے وہاں دھاگا باندھے ہوا ہے اور پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اجمیر شریف میں لوگ ایسا ہی رہتے ہیں یا پھر فلا مزار پہ ایسا ہی رہتے ہیں تو فلا مزار پہ کوئی بگڑ جائے اس سے شریعت نہیں بدل جاتی ہے اسی لیے کہ شریعت نام ہے اللہ کا اللہ کے رسول کے فرمان کا اور امت کے اجمع نے جس بات کو کہا ہے کہ یہ شریعت ہے وہی شریعت ہے یعنی امت کی اکثریت کے علماء نے جس بات کو کہا کہ یہ بات جائز ہے وہی شریعت بنتی ہے اس کے علاوہ کوئی کہیں کا پیر ہو کوئی کتنے ہی بڑا سا جادہ نشی ہو تو اس کو لات وہیں مار دینی چاہیے یہ مجاز رہے گا تب دجال کے سامنے وہ ایسی بات کہے گا تو آپ کہیے کہ اس سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے ہم نے اس کو نہیں مانا تو تو کونسی بات ہے جب یہ ایمان رہے گا جب یہ ایمان نہیں رہے گا اور یہ یہ ہے کہ اگر وہ کچھ ایسی حرکت کر دے رہا ہے تو اس پہ ایمان لیتے آئیں گے تو پھر اکثریت اس وقت دجال پہ ایمان لیتے آئے گی آج آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ابھی یہ ہوا تھا کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ سورج کے سامنے ایسے بوتل رکھنے سے اس پہ مسجد نبوی کا منار نظر آ رہا ہے اب ہوا یہ تھا کہ سورج کے سامنے بوتل رکھئے گا تو وہ لائٹ ریفلیکٹ ہو کر کہ اس میں ایک سیدھا سا نشان بن جا رہا تھا تو اس کو یہ کسی نے افواہ اڑائی کس نے اڑائی نہیں پتا کہ اس میں مسجد نبوی کا منار بن رہا ہے اب پورے ہندوستان کے لوگ بوتل لے کر کے ہندوپ میں کھڑے ہیں اور وہ نشان بن رہا ہے اور خوش ہو جارے کہ ہم مسجد نبوی کا منار دیکھ لیے اب اس سے بھی آگے کچھ لوگ بڑھے کہ وہ بوتل کا پانی رکھ رہے ہیں اسی سے افتاری کر رہے ہیں کہ اس میں ہم کو منار نظر آیا تھا اب دیکھئے اب اس سے بھی آگے لوگ بڑھے کہ اب ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے اب لوگوں نے اس میں کعبہ شریف بھی جوڑ دیا اور اصل مسجد نبوی کا منار پہ جوڑ دیا اور اس کو شوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا کہ ہم کو یہ نظر آ گیا ہم کو یہ نظر آ گیا اب پورے ہندوستان کے لوگ پورے ہندوستان کے لوگ پورا شوشل میڈیا اس دن ایسے ہی چلتا رہا ہر کوئی سٹیٹس لگا رہا ہے یہ ہے کہ جو مطلب کے افوا سنیں اس میں مطلب کے پڑھ جانا ہے اپنا دماغ نہیں لگانا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو ابھی یہ عالم ہے تو سوچئے جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا ایک بوتل پہ لوگ طورت ایمان لیتے آ رہے کہ ہم کو مسجد نبوی کا منار یہاں نظر آ رہا ہے پھر اسی سے نماز پڑھ رہی یہ ہے شریعت نہیں سکھنے کا ووال جب آپ اتنی بھی بات شریعت کی نہیں جانیں گے تو پھر یہی ہوگا کوئی بھی آئے گا آپ کو لوٹ کے چلا جائے گا کوئی بھی آئے گا آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل کے چلا جائے گا اسی لئے شریعت کا علم ضروری ہے اسی لئے رسول اللہ نے علم سکھنے والوں کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ علم سکھنے کے حالت میں جس کو موت آئی وہ قیامت کے دن نبیوں کے صرف ایک درجہ نیچے رہے گا قیامت کے دن جہاں نبی کو اللہ رکھے گا اس کے ایک درجہ نیچے اللہ تعالی علم سکھنے والوں کو رکھے گا کل قیامت کے دن ایک شہید کو لائے جائے گا اور ایک انسان کو لائے جائے گا جس نے علم پھیلانے میں اپنی زندگی گزاری اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں میں افضل کون ہے شہید کا خون زیادہ افضل ہے یا اس علم کے کلم سے جو روشنائی نکلی ہے وہ زیادہ افضل ہے دونوں کو تولہ جائے گا تو اس کلم کی جو روشنائی ہے وہ بھاری پڑ جائے گی شہید کا خون ہلکا پڑ جائے گا یعنی شہادت سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس علم کو عطا کرے گا جس نے دین سکھانے میں زندگی گزار دی تو یہ اتنی بڑی فضلت اس کی اسی لیے ہے کہ اس سے ایمان بچتا ہے اگر یہ آپ نہیں سیکھے رہے تو کوئی بھی آپ کو ایمان کے ساتھ کھیل کے چلا جائے گا اور پھر آپ کو لگے گا کہ ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں ہم کو مسجد نبوی کا منارد نظر آ رہا ہے ہماری بھی لگتا کوئی کرامت ہے اب جس کو نہیں نظر آ رہا تھا وہ شک کر رہا تھا خود پر ایک لگتا ہم بہت گناہگار آدمی ہیں اسی لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا اب فلانے آدمی کو نظر آ گیا اب اس میں یہ ہوا کہ وہ منار جو نظر آ رہا تھا وہ صرف مونٹین ڈیو کے بوٹل پر نظر آ رہا تھا ہزاروں وہ بوٹل اس دن بگ گئی کمپنی والا بھی خوش ہو گیا ہوگا کہ آج اس دنی اس طرح لوگ نکلتے رہے تو ہماری کمپنی بہت اچھے سے چاہتے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح لوگ افواہوں میں آ کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی بات بھی نہیں جان رہے ہیں شریعت کی اگر وہ بنیادی بات جانتے تو اس سب میں نہیں پڑتے اب دجال کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اسی طاقت دے گا کہ اس کے پاس جو جائے گا وہ شک میں پڑ جائے گا اسی لئے کہا گیا کہ جب دجال کی خبر سنو کہ دجال آ رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ اگر بھاگ نہیں سکتے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے جتنی سختی سے بند کر سکتے ہو بند کر کے کان میں انگلی ڈال کر کے اندر رہ جانا اگر تم یہ سوچو گے کہ تھوڑا سا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ ذہن میں آئے گا صحیح بات اور غلط بات میں پھر حرام ہو جاتی ہے اس کی بات سننا آپ اگر یہ سوچیں گے ہم سن لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو پھر اس سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ شبہ آپ کے دل میں پڑے تو پھر آپ کا ایمان وہ اسی صبح میں پوری زندگی گزر جائے اور پھر اس شبہ کو کوئی دور نہ کر سکے تو دجال کے پاس ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جائیں گے اور یہ کہہ کے جائیں گے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ کہے گا ہم مانیں گے ہی نہیں اور وہاں جائیں گے تو اس پہ ایمان لیتے آئیں گے رسول اللہ نے کہا اس وقت ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دجال کے ہو صحیح بنا کر کے پیش کریں گے اور وہ ہوں گے ہمارے علماء میں سے یعنی کچھ پڑھے لکھے لوگ مولانا کہلانے والے لوگ بھی اس وقت ایسے ہوں گے جو پیسہ کے نام پہ اور اپنی دجال سے خود کو بچانے کے لیے اس کے لیے سے آکے جہاں دجال جانے والا ہوگا وہاں کہیں گے کہ دجال آنے والا ایسے کچھ نہیں کہ وہ خدای کا دعویٰ کرتا ہے یا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اچھا انسان ہے جو بھوکا ہے اس کو کھانا دیتا ہے جو پیاسا ہے پیاسی دیتا ہے اور اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے کرامت والا آدمی ہے کوئی مردہ زندہ کرنے کہے تو زندہ بھی کر دیتا ہے چلو ایک بار جا کے اس سے ملو تم کو اگر لگے کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم مت ماننا اس طرح کر کے اس وقت بھی لوگ ہوں گے مولانا کی شکل میں جو اس دجال کو صحیح بنا کر کے پیش کریں گے تو آپ سوچئے کہ آج اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں تو پھر اس میں حیرت کیا ہے دجال کے ٹائم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے شروع سے ایسے لوگ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی بہت بڑا نمازی اور بہت بڑا تحجد گزار آدمی تھا تو اب جب دجال آئے گا تو میرے آقا نے کہا ہے کہ دجال کا جب تم نام سنو تو جہاں جتنا ہو سکے بھاگ جاؤ اور دجال سے بچنے والوں کے بارے میرے آقا نے بتایا کہ جو جتنا گاؤں میں رہے گا وہ دجال کے فتنے سے بتنا بچ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں پورا آدمی جو ڈپینڈ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے اور گاؤں میں انسانوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے اپنا محفوظ ہوتا ہے ایک آگ مہینہ اس کو کوئی نہیں دے گا تو بھی وہ زندگی گزار لے گا لیکن ہم لوگ جیسے رہتے ہیں ہم لوگ پورے ڈپینڈ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پہ اگر بند کر دیا جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا تو یہ وقت آنے والا ہے ہمارے میں تو نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے امام مہدی کے آنے میں ہی ٹائم ہے اس کے بعد دجال کا وقت آئے گا یہ رسول اللہ نے اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہر میری امت دوسرے کو بیان کرے وہ امت دوسرے کو بیان کرے تاکہ دجال کے بارے میں لوگوں کو معلوم رہے اس وقت جس کے زمانے میں دجال آ جائے گا وہ اپنا ایمان خراب نہ کرے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت آئے گا جب دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے یعنی دجال کا ذکر ہی ذہن سے نکل چکا ہوگا لوگ بھول چکے ہوں گے کہ ایسا بھی کوئی آنے والا ہے تب دجال آئے گا یہ بتانے کا مقصد میرے آقا کا یہ تھا کہ دجال کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا اور اس کے بارے میں یہ کہتے رہنا کہ دجال آنے والا ہے اب دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا تو اس کا حلیہ جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی ایک آنکھ جو اس کی پچکی ہوگی انگور سڑے ہوئے انگور کی طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اس کے یہاں پیشانی پہ کافارا لکھا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے کافر جسے مسلمان دیکھے گا مسلمان کو یہاں تک اللہ وہ دکھا دے گا کہ دیکھو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یہ جو کر رہا ہے اس کے کرنے پہ مت جانا اس کے ماتھے پہ وہ لکھا ہوگا لوگ دیکھیں گے لیکن چونکہ مجبور ہوں گے زندگی پیاری ہوگی یا پھر وہ اپنا ایمان اتنا مضبوط نہیں رکھتے ہوں گے یا پھر آج جیسے لوگ ہوں گے کہ اچھا چھوڑو نا کیا ہوتا ہے سب چلتا ہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ کام کفر ہے یہ کام شرک ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو اس ٹیم بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے دکھے گا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کاف فارا یعنی کہ کافر پھر بھی اس پر ایمان لیتے آئیں گے میرے آقا نے کہا کہ وہ کانا ہے تمہارا رب جو ہے وہ عیب سے پاک ہے کہ جب وہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو تم اس کے کانے پن کو دیکھ کے کر لو کہ خدا کبھی کانا نہیں ہوتا ہے خدا وہ ہوتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے تو وہ جب خدای کا دعویٰ کرے گا تو مسلمان اسی سے پہچان جائیں گے کہ جب تو خود کو صحیح نہیں کر سکا ہے تو تو خدا کہاں سے ہوتا تو جب خدا ہوتا تو ہر عیب سے پاک ہوتا تو اس کو اللہ نے کانا اسی لیے بنایا ہے وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا یعنی دنیا کے کونے کونے میں وہ چلا جائے گا اور جہاں وہ جائے گا اس سے پہلے وہ اس کے جو خریدے ہوئے علم ہوں گے اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے سوائی مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کے میرے آقا نے کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اللہ نے فرشتے رکھے ہیں جو دجال کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے وہ مدینہ شریف سے باہر آئے گا جانا چاہے گا لیکن ان دونوں شہر میں نہیں جا پائے گا تو اب وہ جو ہے مدینہ شریف کے باہر ایک چیخ مارے گا جس چیخ کی وجہ سے مدینہ شریف میں زلزلہ آ جائے گا جب زلزلہ آئے گا تب وہاں کے جو منافق لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان مضبوط نہیں رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ باہر والی دنیا جہاں دجال ہے وہاں بہت عیش و آرام ہے لوگ آرام سے ہیں اور ہم مدینہ شریف میں یہاں زلزلہ آ رہا ہے ہم لگتا ہے یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے جتنے منافق ہیں سب مدینہ شریف چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں گے جو وہاں سے باہر نکلیں گے پھر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا دجال پہ وہ ایمان لیتے آئیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ دجال منافق کو مدینہ شریف ایسے پھیک دے گا جیسے تم دودھ سے مکھی کو نکال کے پھیک دیتے ہو یعنی مدینہ شریف میں منافق نہیں رہیں گے آخری وقت میں جتنے لوگ منافق مدینہ شریف میں ابھی ہیں سب نکل جائیں گے اور دجال پر ایمان لیتے آئیں گے اب جب دجال ایک سال تک پوری دنیا میں تباہی مچا چکا ہوگا لوگ اس پہ ایمان لا چکے ہوں گے مہدی علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے لیکن ان کو جنگ کرنے کا حکم نہیں ہوگا جنگ دجال سے تب ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایک جگہ چھپے ہوئے رہیں گے تمام مسلمانوں کہیں گے ابھی چھپے ہوئے رہو ابھی کوئی کام نہیں کرنا ہے پھر دمشق کے جامعہ مسجد میں وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے وہاں فجر کی آزان ہو رہی ہوگی لوگ اقامت کہکے نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اسی وقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے پر پر آسمان سے نیچے اتارے گا وہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر اتریں گے وہ اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا ایسا لگے گا کہ یہ ابھی نہا کے آئے ہیں وہ اتریں گے سارے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اس وقت جو ہوگا وہ بہت بڑی جماعت عیسیٰوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایمان لیتے آئے گی اور مسلمان ہو جائیں گے اور بہت لوگ نہیں بھی ہوں گے جن کے قسمت میں کفر لکھا ہے اب جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تب مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ اب تم نکلو اور دجال کے مقابلے میں جاؤ اب جیسے ہی دجال کو پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے ہیں اب وہ بھاگنا شروع کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نام سے اس کا بدن پگھننے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور بھاگتے بھاگتے لد ایک جگہ ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اسے خنجر ماریں گے اور وہاں پہ دجال مارا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک اسی جگہ ابھی یہودی جو ہے بہت بڑی سیکیورٹی فورز کے ساتھ وہاں بہت مضبوط عمارت بنا رہے ہیں جو ان کا شاید یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ہم مضبوط عمارت بنا کر رکھیں گے تو یہاں ہمارا جو دجال دے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بچ جائے گا ایسا ہونے والا نہیں ہے وہ جو بنا لیں عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی وہ خود بخود پگھننے لگے گا لیکن اس سے پہلے اللہ صرف آزمائش کے لئے اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بھیج دیتا لیکن امت کی آزمائش کے لئے اس کو پوری دنیا میں اللہ گھومنے دے گا کہ کون مجھ پر پکا ایمان لاتا ہے اور کون اپنی زندگی پر بھروسہ کر کے اور زندگی کو ترجیح دے کر کے دجال پر ایمان لیتے آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے اس کے بعد پھر یہودیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام جتنے یہودی ہوں گے ان سے جنگ کریں گے اور ہر ایک ایک یہودی کو قتل کر دیں گے جو ایمان نہیں لائے ہوں گے یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا یا کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو اس پتھر اور اس درخت سے آواز آئے گی کہ یہاں یہ یہودی چھپا ہے آکے اس سے ختم کرو یعنی وہ اتنی شریر قوم ہے اور اتنی بدماش قوم ہے کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر بھی اسے پناہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا صرف ایک درخت ایسا ہے جس کو غرکت کہتے ہیں اس کے پیچھے یہودی چھپے گا تو اس سے آواز نہیں آئے گی یہی ایک اکلوتا درخت ہے تو ابھی جانتے ہیں وہ لوگ پوری اپنی جنگلوں میں اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے اس غرکت درخت کو خوب لگا رہے ہیں اسی درخت کو یہ لوگ اگاتے ہیں اور اسی کی پلانٹیشن کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ گرمی بہت بڑھ رہی ہے اسی لئے ہم لوگ درخت لگا رہے ہیں درخت لگانا اچھا ہے لیکن وہ لوگ وہی درخت لگاتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس درخت کے پیچھے یہ چھپیں گے تو وہ درخت نہیں بتایا گا کہ اس میرے پیچھے یہودی چھپا ہے تو وہ لوگ بھی ان حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس سے وہ لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں ہاں مسلمان نہیں پڑھتا ہے اور مسلمان کو یہ سب بات افسانے لگتے ہیں کہانی لگتی ہے اور وہ لوگ سارا کچھ پڑھ کر کے اپنی تیاری کر رہے ہیں جس درخت پہ وہ لوگ بچیں گے وہ درخت لگا رہے ہیں جہاں پہ دجال مارا جائے گا وہاں وہ لوگ بہت ہی مضبوط امارت بنا رہے ہیں لیکن جو ہو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا دجال آئے گا اب جب اسے قتل کر دیں گے پھر پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان رہیں گے یہ وہ وقت رہے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت رہے گی اسلام کے علاوہ کوئی حکومت نہیں رہے گی اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہا اللہ نے اپنے حبیب کو اس لئے بھیجا ہے کہ یہ دین تمام دین پر غالب آ جائے گا تمام دین کے اوپر یہ دین چھا جائے گا تو ابھی تک تو وہ چھایا نہیں ہے پوری دنیا میں اسلام آیا نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام رہے گا اور کوئی فتنہ و فساد نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال دنیا میں رہیں گے یہاں آکے وہ شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ حج کر کے میری قبر میں آئیں گے اور قبر میں آکے کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس جواب کو سنیں گے یعنی اس وقت بھی رسول اللہ اسی طرح سنیں گے جس طرح آج سنتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے یہ پھر وہ دور ہوگا کہ مسلمان کوئی اس میں پریشان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پورے خزانے زمین کے نکال دے گا کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا نہ کوئی زکاة لینے والا ہوگا کوئی غریب رہے گا ہی نہیں اسی طرح دنیا چلے گی چلے گی چلے گی بالاخر عیسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا وہی مسجد نبو شریف میں جہاں رسول اللہ کی قبر ہے بگل میں صدقی اکبر کی قبر ہے بگل میں حضرت عمر کی قبر ہے ایک جگہ وہاں کھالی ہے وہ جگہ کھالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال ہوں گے تب ان کو وہاں دفن کیا جائے گا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ بھی انتقال کریں گے ان کو بھی دفن کر کے دنیا چلتی رہے گی جب یہ دونوں انتقال کر جائیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب اسلام کی تعلیمات کو پھر لوگ دھیرے دھیرے بھولتے چلے جائیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام مٹتا چلا جائے گا اسلام کی تعلیمات مٹتی چلی جائے گی جیسے کپڑا نیا ہوتا ہے تو اس میں چمک دمک باقی رہتی ہے دھیرے دھیرے جیسے ہی کپڑا دھولاتے رہتا ہے تو وہ جو لکھا ہوتا ہے مٹتا چلا جاتا ہے اسی طرح مٹتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایسے لوگ بچیں گے جن سے کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کچھ مطلب بھی سمجھتے ہیں یا اس پر کچھ عمل آپ کو کچھ معلوم ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے اپنے گھر والوں سے سنا تھا وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے آگے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے یعنی نماز روزہ وغیرہ وغیرہ سب بھول چکے ہوں گے ساری چیز دنیا سے مٹ چکی ہوگی پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں قرآن شریف کو اٹھا لے گا جتنی مسجدیں ہیں ان کو اٹھا لے گا اور جتنے قرآن کے پارے ہیں قرآن جو لکھا ہوا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا ایک ہوا بھیجے گا وہ خوشبودار ہوا ہوگی وہ ہوا جیسے ہی پھیلے گی تو جس کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان رہے گا اس ہوا کی وجہ سے انتقال کر جائے گا جتنے ایمان والے ہوں گے اس کی وجہ سے انتقال کر جائیں گے وہ ہوا آئے گی قیامت کے قریب میں پورے ایمان والے انتقال کر جائیں گے اب صرف دنیا میں وہ بچیں گے جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں رہے گا وہ لوگ چالیس سال دنیا میں گزاریں گے اس چالیس سال کے بعد پھر حضرتِ عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھوکیے وہ سور پھوکیں گے اس کی آواز پہلے دھیمی ہوگی پھر آواز بڑھتی چلے جائے گی اتنی بڑھے گی کہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جائے گی آسمان چاند ستارے گر کے زمین پہ آ جائیں گے زمین زرزہ ریزہ ہو جائے گا اور قیامت جو آئے گی وہ صرف کافیروں پہ آئے گی اس سے پہلے جرائی برابر کے ایمان والے بھی دنیا سے چلے جائیں گے پوری دنیا فنا ہو جائے گی ایک ایک چیز مٹ جائے گی کوئی چیز موجود نہیں نہیں اسرائیل اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے وہ سور جو پھوکیں گے وہ بھی فنا ہو جائے گا صرف اللہ باقی رہے گا جیسے پہلے اللہ تھا زمین آسمان یہ جگہ دائیں بائیں اوپر نیچے سب پنا ہو جائے گی صرف اللہ رہے گا پھر اللہ اعلان فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے کوئی جواب دینے والا رہے گا ہی نہیں پھر اللہ خود فرمائے گا کہ صرف و صرف میری بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسرائیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور پھر کہے گا کہ صور پھوکو پھر وہ صور پھوکیں گے تو اب جو دوبارہ صور پھوکیں گے تو جو مردے ہیں وہ سب اپنی قبر سے نکلیں گے اور سب کو ہاکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے جائے گا اور وہاں حساب کتاب ہوگا اس طرح قیامت آئے گی پھر سب کا حساب کتاب ہوگا وہ ہوا چلے گی جس سے پوری دنیا کے مسلمان اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ ہوا چلنے کے بارے میں دیکھیں کتنا بڑا اس حدیث کے بارے میں گھوٹالا کیا گیا اسمائل دہلوی کے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا جو اس نے کتاب لکھی سرات مستقیم تو اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پوری امت مشرک ہو گئی ہے یہ حدیث شریف لکھی کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ایک ہوا چلے گی اس کے بعد سارے لوگ مشرک ہو جائیں گے ایمان والے نہیں بچیں گے تو کہتا ہے کہ وہ ہوا چل گئی ہے اسی لئے جتنے لوگ بچے ہیں وہ کوئی مسلمان نہیں ہیں سب مشرک ہو گئے ہیں اس بے وکوف کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ جب سب مشرک ہو گئے تو اس میں تم بھی مشرک ہو گئے تم کیسے مسلمان بچ گئے اس ہوا کے چلنے کے بعد تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا تو تم کیسے مسلمان بچ گئے تو وہ حدیث شریف ہے امت کے آخری ٹائم کے لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اس کو فٹ کر دیا ابھی کے لیے کہ کوئی مسلمان مشرک نہیں بچے ہیں تو ان کے خلاف جہاد ضروری ہے ان کو مار دیا جائے ان کا مار لوٹ لیا جائے جب تک یہ ہمارے مذہب پر لوٹ کر نہیں آ جاتے ہیں تو اس طرح قیامت آئے گی میں نے دنیا جب سے اسلام چودہ سو سال پہلے چلا تھا اور قیامت تک سب مختصر میں جو بات ضروری تھی جو میں نے چار پانچ سال کی محنت سے جمع کیا تھا اس کو میں نے آپ کو دس دنے گیارہ دن میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے آپ محفوظ رکھیں اور یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے تو جو بات ذہن سے نکلے اس کو پھر سے آپ ویڈیو میں سن لیں کہ یہ بات بتائی تھی یاد نہیں آرہا کیا بتائی تھی آپ اس کو پھر سے ذہن میں محفوظ کر لیں اور بات ہر کسی پہ لازم ہے خود کو بچائے اپنے گھر والوں کو بچائے اس سے زیادہ اس پہ لازم نہیں ہے کہ پورا محلہ وہ صدار دے یا پورا وہ علاقہ صدار دے اس کا حساب اس سے ہوگا اس کے گھر والوں سے ہوگا تو خود بھی علم دین پڑھئے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے جس طرح اپنے گھر والوں پہ آپ ناراض ہوتے ہیں اسکول نہ جانے پہ کھانا نہ صحیح سے کھانے پہ کپڑا صحیح سے نہ پہننے پہ ٹیم پہ نہ نہ نہانے پہ اسی طرح آپ اس سے غصہ ہوئے علم دین نہ پڑھنے پہ سب قرآن شریف پڑھا دینا حافی جی رکھ کر کے کہ ایک بار قرآن شریف مکمل کرا دو سمجھنا کہ یہ ہو گیا ہمارا ذمہ فرض ادا ہو گیا یہ بہت بڑی بھول ہے فتنوں کا دور ہے کبھی بھی کوئی کسی بھی طرح آکے ایمان سے کھیل سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بیان کیا آپ نے جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے حشر میں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین